ہاں جی دوستو ہلکم بیک کل بابا جی احمدباد میں پہنچ گئے تھے آج بابا جی نے کوشنانسر کے دوران رتن ٹاٹا سر کی کہانی سنائی جیسے آپ کو پتا ہوگا کی رتن ٹاٹا اب اس دنیا میں نہیں رہے تو دیورنگ کوشنانسر بابا جی نے ان کی ایک سکسسفل سٹوری سنائی موٹیویشن کے لیے جو میسیج کئی دوست دیکھ چکے ہیں اس کے انسار بابا جی نے آج احمدباد میں رتن ٹاٹا کی نینوکار کی سفلتہ کی کہانی کا ادھارن دیا بابا جی نے کہا کی ہمیں ہمیشہ سفلتہ سے سیکھنا چاہیے کی نینوکار بنانے میں شروعات میں یہ بڑی سفلتہ تھی کوئی سی ای او نے کہا رتن جی یدی آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرے گا تو آپ اسے کیوں بناتے ہیں جب رتن جی نے بللاو کیے تو انہوں نے بیٹک چھوڑ دی اور نینوکار کے ساتھ واپسی کی یہ بازار میں بڑی ہٹ بند گئی اور رتن جی نے بھویشے میں فورڈ کمپنی بھی کھریل لی پھر بابا جی نے کہا تو بیٹا سفلتہ سے کبھی مت گھبرانا تا دوستو ساننو اس جو بابا جی نے سٹوری سنائی ہے ریال لائف سٹوری اس تو ساننو موٹیویٹ ہونا چاہی دا تے انسکسسفول جدوں لائف وچ کچھ اہ جی ستھی تھی ہوندی ہے تا دوستو ساننو ڈی موٹیویٹ کدے بھی نہیں ہونا چاہی دا سوگوں سکھنا چاہی دا جڑیاں ناکامیاں یاں گلتیاں ساتھوں ہوئیاں نے لائف وچ اوستو سکھو بابا جیدہ آہی کہنا ہوندہ با ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ نال دیکھنا چاہی دا ہون سارے اندھی سوچ الگ الگ ہو سکتی ہے کوئی کسے دائرے نال دیکھ دا کوئی کسے دائرے نال ساننو چاہی دا کی اپاں کھلے دائرے نال دیکھئے جیڑی چیز تو ڈے پوائنٹ آف ویو نال گلت ہو سکتی ہے او کسے ہور دے پوائنٹ آف ویو نال صحیح ہو سکتی ہے جو ساننو لگ دا جوری نے کی اوہی صحیح ہوئے جے اپاں کھلے دائرے نال سوچاں گے تا ساننو پوزیٹیویٹی بھی دکھائی دے سکتی ہے اس لئے بابا جی فرماندے ہندیا کی اپنی سوچ دا دائرہ وداو تے ایک الگ ہٹ کے دیکھئے تا کھلے طور تے اوہو پجنسمن نال ہی ہو سکتا ایک اور کوشن میں ایک بھائی نے ایک بچے نے پوچھا کی بابا جی کل میرا جنم دن تھا اور آج آپ نے مجھے یہ افسر دے کر بہت بڑا اپھار دیا ہے بابا جی نے اس بچے سے کہا کیا تم امیتاب بچن ہو کل امیتاب بچن کا جنم دن تھا تو اس پر بھی سنگت مسکرائی ہوگی اور دوستوں یہ احمد آباد کی آپ کچھ فوٹوز دیکھ سکتے ہو جو دوست دور دور بیٹھے ہیں سبھی دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں کچھ دوست جو پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنی انفرمیشن کہاں سے مل جاتی ہے تو ہم تو ایک چھوٹے سے سیودہ رہیں جی داس ہے جی سنگت کے ہمیں جو دوست بتاتے ہیں کسی سے اگر پتا چل جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور مجھے تو آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے جی میں تو سیودہ داروں سے سیکھتا ہوں